مزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب کا چین کا دورہ مکمل ہوتے ہی ایک اور خبر آگئی کہ اب وہ اسی مہینے کے آخر میں روس کا بھی دورہ کریں گے اب موجودہ صورتحال میں جہاں امریکہ اور اس کے اتحادی روس کے خلاف فوجیں بھیج رہے ہیں بحری بیڑے بھیج رہے ہیں جہاز تیار ہیں کہ یہ یوکرین پر کسی بھی وقت حملہ ہو سکتا ہے روس کی طرف سے اور اس کو روکنا ہے سب ممالک اس کام پر لگے ہوئے ہیں ایسے وقت میں عمران خان صاحب کا روس کا دورہ یہ بڑی اہمیت رکھتا ہے کیا وجہ ہے کہ عمران خان صاحب نے ایسے وقت میں فیصلہ کیا کیا وہ ایفسلوٹی نوٹ جو امریکہ کو کہا تھا اب بلکل دوسرے بلوک میں جا جا رہا ہے جبکہ پاکستان تو کہتا ہے کہ ہم نے کسی گروپ کا کسی بلوک کا کسی دھڑے کا حصہ نہیں بننا غلامت صاحب یہ فیصلہ ایسے وقت میں ہی کیوں دیکھئے سب سے اہم بات یہ ہے کہ ایسے ممالک کے دورے ایک دم نہیں ہوا کرتے دوسری بات یہ ہے کہ اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے کہ انہوں نے ہمیں اب بلائیا ہے یا وہ چھے مینے بعد بلائیں گے یا سال بعد بلائیں گے اس طرح کے دوروں کے لیے ہمیشہ سے رابطے ہوتے رہتے ہیں اور پچھلے سال آپ نے سنا ہوگا بلکہ خبریں بھی چپیں کہ پوٹن آ رہے ہیں پاکستان اور وہ پاکستان کا دورہ کریں گے 21 میں یہ بڑی قبر چلی تھی لیکن پھر بعد میں یہ فیصلہ ہوا کہ وہ نہیں آ رہے ہیں اس طرح کی یہ رشیہ کا فیصلہ ہے اور پاکستان کا اس میں یہی ہے کہ ابھی جو ریسنٹ ملاقاتیں ہوئی تھی وہاں پہ ایک دفعہ پھر ریکویسٹ کی گئی دفتر خارجہ کی جانب سے وزری خارجہ شاہ موم قریشی کی جانب سے چائنا میٹنگز کے دوران تو پھر انہوں نے یہ ٹائم جو ہے نیکسٹ منت جو ہے اس کا ٹائم انہوں نے دیا کہ آپ آئیں اور وزیراعظم جو ہے وہ دورہ کریں اچھا اس پر اور بھی بات کریں گے چین کے دورے کے بارے میں بتائیں دو رائے ہیں ایک تو اپوزیشن کہتی ہے وہ پہلے ہی شروع ہو گی تھی جی میاں نواز چیف صاحب جب گئے تھے یہ تھا اب تو جی کوئی ملاقات ہی نہیں کر رہا وہاں سٹیڈیم میں عمران خان کس طرح بیٹھے ہیں ایک اور بات شروع ہو گئی جبکہ دوسری طرف وزیر خارجہ شاہم امت قریشی صاحب آ کر کہتے ہیں کہ جی امید سے زیادہ توقعات سے زیادہ کامیاب رہا اصل کہانی کیا ہے دیکھیں اگر آپ اصل کہانی دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ چائنیز اخبارات کل کے جو ہیں وہاں پہ پیپلز ڈیلی چائنہ ہے اس کو دیکھ لیں انگریزی اخبارات وہاں دیکھیں آپ کو سمجھ آئے گی اگر ہم یہاں کو بات کرتے ہیں تو ابھی آج کا ابھی ایک ریسینٹ ٹرینڈ چاہ رہا ہے شیم فار میڈیا اس میں یہی بات کی جاری ہے کہ جی اپنے ملک کے وزیراعظم کو آپ جو ہے وہ اس طرح سے بتا رہے ہیں کہ ان کی وہاں کو اچھی ملاقاتیں نہیں رہی ہیں بات یہ ہے کہ اس کو اس طرح سے ٹوٹر پہ یا کسی اور جگہ پہ کیوں اس اتنی اہمیت دی گی جانے سے پہلے ہم تین اور اپ ڈالر ان سے لے کے آئیں گے ہمارا یہ ہوگا آپ نے خود اپنے پروگرام میں بھی بات کی یہ کچھ سفارتکاری کی باتیں تھوڑی ہوتی ہیں یہ تو بہت سینسٹرم میٹرز ہوتے ہیں پتہ نہیں وہاں آپ کو وان آن وان ملاقات ملی ہوگی یا نہیں ملی ہوگی اور اس میں تو بندہ پھائیں دیس منٹے ملیں تو ریکویسٹ کر سکتا ہے اب چالیس بندوں کا ڈیلیگیشن پریزنڈ شی کے ساتھ ہے چالیس بندوں کا ڈیلیگیشن سامنے آپ بیٹے ہوئے ہیں تو اس میں کون کوئی ریکویسٹ کر سکتا ہے کہ ہماری حالت یہ ہے تو ہمارے اوپر رحم کریں یہ بہت ساری چیزیں یہاں پہ میڈیا کے ذریعے سے اور سوشل میڈیا کے ذریعے سے کی جاری ہیں جو کہ نامناسب بات ہے ہم تو یہ کہیں گے لیکن انڈیا میں اگر لیکن گلامتر صاحب یہ جو گلامتر صاحب نے بات کی ہے یہ چیزیں تو پہلے ہی کچھ تاہ ہو جاتی ہیں تو نہیں ہو سکتا کہ ایک سربراہی مملکت جا رہا ہے کو ڈگنٹری وہاں سے آ رہا ہے یہاں سے جا رہا ہے تو جی وہاں جا کر پلاننگ ہو رہی ہے اچھا جی ہم تو یہ لے کر رہے ہیں وہ تو سب چیزیں پہلے بچوا دی جاتی ہیں کہ یہ ہے ادھر سے بتا دیا جاتا ہے اچھا جی یہ چیزیں پوسیبل ہیں یہ نہیں ہے ان چیزوں پر رشتہ ہو گیا وہ تو پھر ایک صرف ایک طرح سے کہیں کہ جی اناؤنسمنٹ ہوتی ہے دستخط ہوتے ہیں یہ چیزیں تو پہلے سے تاہ ہو چکی ہوتی ہیں کیا ہوگا کیا نہیں ہے وہ پہلے تاہ کر لیے جاتا ہے ورنہ تو ہر دورے میں بڑی امبیرسمنٹ ہو کے یہاں سے کچھ کہا جا رہا ہے وہاں سے کچھ ہے کہیں بھی دو موالے کے درمیان ہوتے ہیں یہ تو پہلے ہی ہر چیز تاہ نہیں ہوتی ہے اسامہ صاحب جو جو جوئنٹ ڈیکلیریشن ہوتا ہے جس سے مشترکہ علامیہ کہتے ہیں اس پہ سارا کام جو ہے وہ آپ کی بیوروکریسی جو ہے وہ پہلے سے کر کے رکھتی ہے یہ بھی جو بھی سٹریٹیجک چیزیں تاہ ہونی ہوتی ہیں اس میں آپ کی آرمیٹ آبراس جو ہے وہ ان کے ساتھ کانٹیکٹ میں ہوتی ہے آپ کی بیوروکریسی ان کے ساتھ کانٹیکٹ میں ہوتی ہے یہ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں اور گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ سارا ایشوز جو ہوتے ہیں وہ سارے پہلے ڈسکس ہو جاتے ہیں اس کے بعد یہ فائنل ہوتا ہے کہ جناب کون سی چیزیں ایسی ہیں جس پہ اتفاق ہے اور یہ چیزیں مشترکہ علامیوں میں جا سکتی ہیں اس کے بعد وہ چیزیں جو ہیں مشترکہ علامیوں میں جاتی ہیں تو مشترکہ علامیوں تو ایسے کے کوئی شروعہ ہی نہیں ہے جس پہ ہم ان کے ساتھ کٹھے نہ ہو جب بھی پرائیم منسٹر کسی ملک کا دورہ کرتے ہیں اور اس کا جوائنٹ ڈیکلینیشن آتا ہے اس سے پہلے اس پہ بیک چینل میں بہت ساری ڈسکس ہوتی ہے ہر ایک ایک نکتے پہ بات ہوتی ہے یہ ایسے نہیں ہوتا کہ دو پرائیم منسٹر بیٹھے انہوں نے پانچ ساتھ دس ایشیوز کو ڈسکس کیا اس میں پانچ ایشوز فائنل کر کے اس پہ جوائنٹ ڈیکلینیشن دے دیا یہ چیزیں ساری پہلے سے تیع ہو چکی ہوتی ہیں یہ تو صرف فائنل شروع ہوتا ہے جب وہ دو ہیڈ آف دی سٹیٹس ملتے ہیں تو اس میں وہ جوائنٹ علامیہ جو ہے اس کی انانونسمنٹ کر دی جاتی ہے اب یہ غلام صاحب جو جوائنٹ ڈیکلینیشن یا مشترکہ علامیہ ہے اس میں تو ایسے لگتا ہے کہ کوئی ایسا شعبہ ہی نہیں ہے جس میں پاکستان اور چین میں اکٹھے کام نہیں کرنا مل کر کام نہیں کرنا خطے کے حوالے سے عالمی سطح پر اور ملکی سطح پر بھی ہر شعبے میں سہر تعلیم اقتصادیات معیشت گوادر ٹرانسپورٹ زراعت ہر سطح پر تعاون کی بات کی جا رہی ہے پھر وہاں پر جو میٹنگز ہوئی ہیں اس کے لئے ڈیٹیل دیکھیں کہ تمام بڑی جو وہاں کی کورپریشنز ہیں سٹیٹ اونڈ بھی پرائیوٹ بھی ان سے عمران خان صاحب کی ملاقات ہوئی ہے بہت سے ایسے ہیں جنہوں نے پاکستان میں انویسپنٹ کا کہا ہے کہ اس کو کس طرح سے آگے بڑھانا ہے تو اس لئے ایسا کر دیکھیں علامیہ تو اس میں تو ہمیں بڑی بھرپور چیزیں نظر آتی ہیں دیکھیں سب سے اہم جوائنٹ کمیونیکے کے علاوہ جو آپ کے ایم او یوز ہوتے ہیں وہ سب سے زیادہ اہمیت کے حامل ہوتے ہیں جوائنٹ کمیونیکے چائنہ سے آپ کو ہمیشہ اچھی خبر ہی آئے گی چائنہ سے آپ کو کوئی ایسی خبر تھوڑی آئے گی کہ وہ کہے کہ ہم پاکستان میں انویسپنٹ نہیں کرنا چاہتے ہم زراعت میں کچھ نہیں لگانا چاہتے ہم فلان ریفائنری سیکشن میں کچھ نہیں لگانا چاہتے ہم جو ہے وہ انرجی سیکٹر وہاں سے آپ کو ہمیشہ اچھی خبریں آئیں گی آپ اس کو ایگزیکوشن کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کے جو یہاں سے لوگ گئے تھے انہوں نے کتنے ایم او یوز کیے ہیں کن کن کمپنیز کے ساتھ کیے ہیں اگر آپ بات کر لیں گزشتہ تین سالوں کی ایک بلین ایک ارب چورانویں کروڑ ڈالر کی ٹوٹل انویسمنٹ چائنہ نے کی ہے پاکستان میں ساڑھے تین سال میں اور اگر گزشتہ پانچ سالوں کی ہم بات کرتے ہیں جو کہ پاکستان مسلمی نواز کا دور تھا تقریباً پانچ بلین ڈالر کی انہوں نے سیدھی سیدھی انویسمنٹ جو کہ پلیجرز کی میں بات نہیں کر رہا ہوں یہ وہ انویسمنٹ ہے جو لینڈ ہو گئی پاکستان میں وہ انہوں نے پانچ بلین سے زائد کچھ کی تھی پانچ بلین ڈالر اور یہ اس ساڑھے تین سال میں کی ہے ایک اشاریہ چرانویں یعنی کہ ایک ارب چرانویں کروڑ ڈالر کی ہے آپ کے بعد تو اس سرمایہ کاری ہے اس میں کمی آئی لیکن اب اس دورے کا مقصد تو یہی ہوگا کہ اس کو دبارہ تیس کیا جائے خبر تو یہ بھی آئی کہ بورڈ اف انویسمنٹ پاکستان اور جو چائنہ کا ہے ناشنل ڈیولپنٹ اینڈ ریفارم کمیشن اس کے دورے معاہدہ ہوا ہے کہ چین کی انڈسٹری کو بھی اور پوری دنیا سے جو انڈسٹری ہے اس کو کس طرح سے ریلوکیٹ کرنا ہے پاکستان لے کر آنا ہے اور دیگر کام تو یہ ان کا ایک ادارہ ہے ناشنل لیول کا کمیشن کا جو اب بورڈ انویسمنٹ پاکستان دنوں ملکر کریں گے تو یہ تو انویسمنٹ برائیدہ ساب انویسمنٹ آئے گی نا اب قرض تو نہیں ہے اہمیت کی حامل تو یہ چیز ہے اسامہ غازی صاحب اہمیت کی حامل تو یہ ہے کہ ایمیل وان چائنہ نے کرنا تھا ایمیل وان چائنہ نہیں کر رہا تو یہ اس کے اس کے بہت ساری چیزیں اس میں دیکھنے والی ہیں اس میں سوچنے والی ہیں کہ کون اس میں رکاورت تھا کون کیا مانگ رہا تھا کیوں چائنہ سے پیسے مانگے جا رہے تھے انہوں نے کہا کہ ہم پروجیکٹ کر دیتے ہیں تو پروجیکٹ کروا لیتے ہیں ان سے باقی چیزیں چائنیز موڈل میں ایک بات آپ رکھیں چائنیز موڈل میں نیٹ انویسمنٹ کوئی نہیں آپ کے ہاتھ میں انہوں نے کچھ نہیں دینا ان سے آپ نے جو بھی بات کرنی ہے ان کو جگہ دکھا دیں ان کو بلتا دیں کہ یہ ایسی ایس ایمی کے لیے آپ ڈیویلپ کر دیں سمال میڈیم انٹرپریزز چھوٹی انڈرسٹریز لگا دیں یہاں آپ ریل بنا دیں وہ ان میں آپ کو بی او او ٹی بیسز کے اوپر آپ کے ساتھ پروجیکٹ کر لیں گے آپ کی انویسمنٹ کر دیں گے پہلے دس بارہ سال وہ پیسہ خود کمائیں گے اس کے بعد پروجیکٹ آپ کو دے کے آپ کے ذمہ کار دیں گے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے